ایک اور غیر آخر ملک شادمہ سازمین پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ حضور کو برطر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس خطے کو بے شمار اولیاء اور علماء سے نوازا انہی نام برہستیوں میں ایک ممتاز و محترم نام رہنمائے سالکان، عالم علمِ حدا، پیکرِ صدق و صفا وارثِ علومِ مصطفی، آفتابِ علم و حکمت امامِ اہلِ سنت، نائبِ آلہ حضرت، شیخ الحدیث حضرت اللامہ مولانا ابو الفضل، محمد سردار رحمت قادری چشتی رحمت اللہ علیہ، محدثِ آزم پاکستان کا ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد اس وقت کے لائل پر اور آج کی تیسل آباد کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں سے علم و عرفان کی ایسی روشنی پھیلی کہ جس کی کرنے سارے جہان کو روشن کر گئیں گے جات خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت محدثِ آزم پاکستان انیس سو چھے میں زلہ گرداس پر میں پیدا ہوئے میٹرک کے بعد پٹوار کا امتحان پاس کر کے لاہور تشریف لے گئے اور ایفے میں داخلہ لے لیا انہی دنوں لاہور میں آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے فرزند اکبر حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ جو لاہور ایک جلسے کے لئے تشریف لائے ان کی زیارت نے دل پر اتنا اثر کیا کہ دنیاوی تعلیم کو خیر بات کہہ کر دینی تعلیم کے حصول کے لئے بریلی شریف تشریف لے گئے دار العلوم منظر اسلام بریلی میں حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان حضور مفتی آزم ہند مولانا مصطفی رضا خان اور مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ مولانا امجدلی رحمت اللہ علیہ کے سامنے زانوی تلمز تہ کیا اور سات سال تک جامعہ موینیہ اچمیر شریف میں حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ علم و عرفان کی منازل تیہ کر کے سند فراغت حاصل کی تعلیم سے فراغت کے بعد انیس سو بتیس عیسوی میں دار العلوم منظر اسلام بریلی شریف میں متررس اور انیس سو پینٹیس میں صدر المدرسین کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے انیس سو سنتیس عیسوی سے لے کر قیام پاکستان تک دار العلوم مظہر اسلام بریلی شریف مسجد بی بی مرہومہ میں شیخ الحدیث کے فرائے سر انجام دیئے قیام پاکستان کے بعد حضور مفتی اعظم ہند کے حکم پر لائل پر میں جامعہ رزویہ مظہر اسلام اور سنی رزویہ جامعہ مسجد قائم کر کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور وسال تک یہ سلسلہ جاری رہا ایک مدرس کی حیثیت سے آپ کی نظیر ملنا مشکل ہے حضور محدث اعظم نے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسئلت پر شائی تھی اس لئے لفظ لفظ میں اشارے و کنائے اور نشست و برخواست میں موضوع سے بے پایا محبت و قلوظ جلگتا تھا الفاظ منتخب مگر واضح ہوتے کہ وضاحت کلام اس کا تقاضہ کرتی توران درس طلبہ عمومی کیفیت میں ڈوبے رہتے لیکن کیف مسلسل کے باوجود تفہیم کلمات خطاب سے کوتاہی نہ ہوتی ہر الجھن پیش کی جاتی ہر وضاحت چاہی جاتی لفظی مغالطوں اور مانوی نارسائیوں کی تحلیل ہوتی اور ہر ممکن کوشش کی جاتی کہ کوئی طالب علم ذہنی گرہ لے کر نہ اٹھے تاکہ ایک استغناہ کیسی کیفیت پیدا ہو محددز عظم رحمت اللہ علیہ کی یادگار عظیم انشان اور پرشکو سنی رزوی جام مسجد فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے اس کا شمار پاکستان کی چند ایک بڑی مساجد میں ہوتا ہے اس کے منار بادشاہ مسجد لاہور اور منار پاکستان سے بھی زیادہ بلند ہیں اس کا پچاس سالہ یوم تاسیس و تکمیل منایا گیا اس مسجد میں ماہر اسادزہ کی زیر نگرانی شعبہ حفظ بھی قائم ہے جس میں بڑی تعداد میں مقام طلبہ ماہر اسادزہ کی زیر نگرانی حفظ القرآن کی سعادت حاصل کر رہی ہیں مسجد اور اس سے ملہکار فائی اداروں کا انتظام انسرام ایک ٹرسٹ کے تحت ہے جس کا نام محدث آزم فاؤنڈیشن ہے پیر طریقت حضرت صاحب زادہ مولانا قاضی محمد فضل رسول حید رزوی اس کے مینجنگ ٹرسٹ ہی ہیں ایک اعلان سبات فرمان ہے آج کی سمیفر پاک سمیت پاکستان اور بلخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید قلعہ اکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث آزم کہہ سکتا ہو جو کہ ارشد مارکی جنگ بازار میں واقع ہے آج کی سمیفر پاک سمیت پورے پاکستان اور بلخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید قلعہ اکرام کی آپ پر ویڈیو سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکی جنگ بازار فیضان محدث آزم کہہ سٹھ ہاؤس جناب پیر کاری محمد جہاکیر صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام وعلا سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلا آلہی واسحابه وبارک وسلم وسلم علی اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصرا بعبده لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین ونحن علی ذلك من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننا فی بحر غم مگرکن خوز بے ایدینا سہل لنا اشکا لنا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو اقدتم من لسان یفقہو قولی ان اللہ و ملائکتہو یسلون على النبی یا ایہا اللزین آمنو سلو علیه و سلمو تسلیما دروشی پڑی السلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ و اصحاب یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علیہ و اصحاب یا سیدی یا رحمت للعالمین السلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا نور من نور اللہ و علیہ و اصحاب یا سیدی یا حبیب اللہ ماشاءاللہ نایتی واجب الاحترام زیوکار علماء کرام سناخان عزرات اور قرآن و حدیث دی روشن رج خطابات و غیانات سنواستے دوروں مزدیکتوں مرکزی جامعہ مسجد پغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد دی اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگو عزیزو دوستو اور نوجو انساتیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو عجد مقدس جمعہ المبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لا قداد بے شمار انگند موجزات بچوں ایک عظیم ترین موجزہ جسمو موجزہ نراج کیا جاند ہے اس تے گفتگو کیتی جائے گی اور سن جائے گی جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ساڑھے محترم جنابے شیخ صاحب پچھلے جمعہ دا بلکہ اس تو پچھلے جمعہ دا منوے یاد کران دینے پہ کیوں نات جری نراج شریف والی ہے نا وہ شروع بچ لازمی پڑنی تو منشاءاللہ اس سے تو اپنے گفتگوڑا آغاز کرنا میراج والے آقا میراج والے آقا من بے بساؤں تجھ سے پریت لگاؤں اے میرے رب کے دھولارے میں تو واری واری جاؤں میں تو جاؤں میں تو واری واری جاؤں میں تو میراج والے اے آقا من میں بساؤں تجھ سے پریت لگاؤں پریت لگاؤں اے میرے رب کے دھولارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں میں تو باری باری جاؤں سلاللہ 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 آقا تیرے ہی ہلنا جو لنا نہیں جتے بے گئے ہونا اُتھے ہی بیٹھے رہنا سوزیل ہو گئے تھے پھر سارے ہی کم غراب ہو جائیں والیکم السلام ورحمت اللہ پڑیے ملکے درہا میں تو باری باری جاؤں سلاللہ 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 تیرے ہی نور سے یہ پھیلی ہے روشنی چاندداروں نے تجھ سے لی ہے روشنی اجھے کہہ دیو سلاللہ حسن یوسف تیرے سامنے ماند ہے اور نبی ہے تارے تُو سب کا چاند ہے تُو سب کا چاند ہے دل میں بساؤں اے میرے رب کے تُولارے میں تُو باری میں تُو باری ہوں میں تُو جاؤں سلاللہ 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 آمین آبی بی کے گھر کا یجالہ تائی حلیمہ کی وہ گودی کا پالا پوروں نے جنت سے آ کر کھلایا جبریل میں نے تم کو جھولا جھولایا جھولا جھولایا قربان جاؤں اے میرے رب کے تُولارے میں تُو باری ہوں میں تُو باری باری جاؤں میں تُو باری باری جاؤں سلاللہ 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 میرا شیف دیگال خالق کو یاد چپ محبوب آئے جبریل امین لے کے براک آئے جبریل آئے تھے کیمیں بیکھیا خاب راہت نے انہیں آنی کے پایا سویا ہوا تھا بی بی آمینہ کا جایا آمینہ کا جایا رب کیسے جگا آئے کیونکہ آام تے ستا تو ہی نہیں اے مدینہ تے تاہیدار صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر دینے خدا دی خدا ہی دے بادشاہ تے جبریل اسلام کی سوئی دینے بیان دینے کیسے جگاؤں اے میرے رب بے کے دولارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جبریل اسلام نے کینے جگایا شاہران دائے بیا تلووں سے رخ سار مل کر جگایا پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا میرا جکا شاہ کو مجدہ سنایا چلیے حضور تم کو رب نے بھولایا رب نے بھولایا اکت دولہ بنا اکت زیادی باز کھول دے تھوڑی جی کینے جبریل اسلام نے جگایا تلووں سے رخ سار مل کر جگایا پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا میرا جکا شاہ کو مجدہ سنایا چلیے حضور تم کو رب نے بھولا یا رب نے بھولا یا اکت جلدی کرو دولہ بنا دولہ بناؤں آئے 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 میرے رب کے دولارے میں تو واری لہجے نبی آپ پہ ہی جا سکتے اندھے پھر پراک دی کری لوڑ سی تو اسی آئے مدینیو آئے چھے آئے ساگ دینے تو اتھا کیوں نہیں گئے مسئلہ سمجھا جا دولہ بناؤں دولہ سمجھ لو مدینیو اتھے آئے ساگ دینے تو اتھا آپ کیوں نہیں پراک دی کری لوڑ پہ پوری دنیا جتنے مقابل انہیں سب بچوں پس آئے جتنے دولہ بڑھنا ہے تو کوئی شورک لوگ اتراز کرے پورے ملک ہی دولہ خیار میری پس آیا انہ پی کیوں نہیں ٹور گیا کوئی نہیں سمجھ آئی تو انہوں پتہ بھی گا لیڈی پکی یہ کہ لوگ کان دے مو جو چیک نہیں گڑھو دی وہ منڈا اوئی دے فرس دا سارے ملک جو ساری دنیا جو کادے بچ دا اور بچ جدن دولہ بنے کن نکر تکھلو بکار یہ نہ سمجھ تو آڈے بر کیا یہ بڑی شانہ والا سمجھ پاکی سمجھ گ students باکی سمجھ کامی در ڑی لو اگر کامی کر سمجھ کامی بکی کامی کامی ڈی پاکی کامی بکی کامی کامی لور جمال آپ کو بھی سمجھ آئیے مسئلہ کی ضروری نہیں کہ جنہا آ سکے جا سکے او دے واسطے سواری نہیں ہوں دی یہ دنیا میں قانون نہیں ہے یہ لا دنیا میں نہیں ہے بلکہ ہوتا یہ ہے شان جتنی آلا ہو لیکن جب خاص وقت آئے اس کے لئے پروٹو گول کا انتظام کیا جاتا ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شبہ سادے دولہ بنے کہ آج کوئی سفر دے پریزیڈنٹ جائے یا چیم منسٹر جائے یا پرائیم منسٹر جائے کہ نمائن دے نوکر جاکر یا صحافی انہوں دے سفر دی روزاد لکھتے نے کہ جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر لے گئے نے شہابی کو نار ہوں دے شہابی کو نار ہوں دے کہ جزیات و قلیات مکمل لکھ دے این جی گئے این جائے کہ قدیہ جزیات و قلیات ختم ہی نہ ہوں دیا ختم ہی نہ ہوں دیا کہ رب نے آکھا سونے آ اس سفر دی روزاد نہ کسے سیابی کو لکھوانی ہے نہ جبریل کو لکھوانی ہے یہ میں آپ قرآن میں ہی ترج کرنی ہے سبحان اللہ اصرا بھی عبد ہی لائلہ یہ سفر ہو بے جنہا کران والا رب پہ رب پا کے جنہوں سفر کروایا عبد خاص اوچھی بولو سبحان اللہ اور اوچھی بولو سبحان اللہ پتہ لگے سفر کران والا وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے جہ سفر کرن والا وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے اور سفر جدوں شروع ہوں دے نا تے انتہا تک کم کم سات چیزیں ہوں دیانے ویچے سات چیزیں سفر ویچے سفر کنے کیتے ہیں پہلہ سوال سفر کنے کرائے ہیں دجا سوال سفر کتوں شروع ہوئے ہیں تیجا سوال سفر کتوں تک ہوئے ہیں چوتھا سوال سفر کیوں ہوئے ہیں سونگے ہو سفر ہویا کیوں ہیں یہ بھی سوال ہے جنہیں سوال ہیں نا اینا سارے اندھے جواب آئیت کریمہ سفر کنے کیتے ہیں بے عبد ہی سوال اللہ سفر کنے کیتے ہیں بے عبد ہی تے سفر کنے کرائے ہیں سبحان کتنہ شروع ہوئے ہیں من المسجد الحرام سرکاری مدینہ صلی اللہ سفر کار دے گئے ہیں کتوں تا کریں من المسجد الاقصاء سفر کیوں ہوئے ہیں لنوریہو من آیاتنا تاکہ سی اپنے بندے نو اپنیا نشانیاں بغائیے پھر چیمہ سوال اندھے بھی سفر کنہ کچھ یہ ریا ہے فرمایا لائی لان ساری رات نہیں ریا رات دا تھوڑا جای سا سفر ہوتا رہا ہے پھر ستوان سوال اندھے بھی سفر دینے ہوئے گا راتی رب پھر مندہ اسرا اسرا دا مطلب رات دی سہر مندہ سویرے سویرے ٹور پہ نا نمال پڑھ کے سہر کروں اسرا نہیں آن دے دو پہلی سہر کرے اسرا نہیں آن دے اسرا آن دے رات دی سہر رات دی سہر مراج سی راز محبت آن دا انہیں سی ہارے کریں سمجھ وچے آن والا اوہ صدیہ طالب دے گیا مطلوب اٹھے اے اے تے جبریل سی صد لے جان والا تے بازے کہندے نے بازے کہندے نے بینا دروہ اوہ زیان تو جان والا یا لجان والا عبر یہ تھے عقل ننتخل کیے اچھانے جان والا یا لجان اے عبر نے گالے ٹھیک ہی کیتی ہے نا بولو عبر نے ماری تو نہیں کیتی گالوں نا ٹھیک کیتی تو تو ذرا تھوڑا پڑھ لئی ہے کیونکہ صحیح گالتا حقہ دینا ہے یہ پھر بڑی گالتا ہے چھوٹو جو ارجو چالتا رہی دا باہر تو ذرا تھوڑا یہاں محول بنا لئی ہے جانے جان والا یا لہ جان والا جانے جان والا یا لہ جان والا جانے جان والا یا لہ جان والا جانے جان جان والا یا لہ جان والا جانے جان جانے جان ed جان ڈٹان نیوالا جانے جا نیوالا جانے جا نیوالا سمدنو فتادلو وکانا کعب کو سینے او ادنا جانے جانے والا یا لہ جانے والا سمدنو فتادلو وکانا کعب کو سینے سمدنو فتادلو وکانا کعب کو سینے امام علمبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نوہ سمانا والا لے جایا گیا او جانے جانے والا یا لہ جانے والا جانے جانے والا او جانے جانے والا یا لہ جانے والا او جانے جانے والا یا لہ جانے والا جبریل اسلام او اسلام جبریل اسلام او جبریل اسلام او جبریل اسلام او دودھا جان جان والا یا لجان والا جان جان سانوں کو چودہ سال بعد آکے کہیں 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 یعنی جان جان والا یا لجان والا یا کلمہ چھڑ دے یا چور مارنی چھڑ دے جنہا کام بارے جیو گرل اللہ اکبر مسجد حرام تو سیر شروع ہوئی لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کر دیا کر دیا مسجد اکساول تشریف لے گئے اور مسجد اکساولی شان کی ہے رب العالمین نے فرمایا اللہ زی بارک نا حولہو یوں مسجد جدے چار چفیرے اللہ فرما دے اساں برکتہ رکھی آنے اچھی بولو سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ یہ ہماری جامعہ مسجد بغدادی اس میں بھی برکت ہے لیکن اس میں برکت ہے میں بار نہیں ہاں اس میں برکت ہے مسجد حرام میں برکت ہے مسجد نوی میں برکت ہے فیصل مسجد میں برکت ہے بادشاہی مسجد میں برکت ہے جامعہ رضیعہ کی مسجد میں برکت ہے جو بھی دیکھو گے مسجد میں مسجد وزیر کہا ہے لاور میں مسجد میں برکت ہے دمشق کی جامعہ مسجد میں برکت ہے دلی کی جامعہ مسجد میں برکت ہے لیکن مسجد اقصہ ہوئے جو دے اندر بھی برکت ہے جو دے بار بھی برکت ہے تو قرآن اللہ زی بارکنا حولہو جو دے چار چویرے ہساں برکتہ رکھ لیا نے ان توجہ عید دسیعہ برکتہ کہا دیا بولو تو برکتہ کہا دیا نے جو یہاں اللہ نے ہوتے رکھ لیا نے وہ کہا دیا برکتہ نے اکتے ہوتے پھل پھولنے یہ برکت ہے دوسرا ہوتے نیری سسٹم ہے یہ برکت ہے تیسرا جڑی اہم ترین برکت ہے وہ سن لوگ یہ تفسیر کرتبی امام کرتبی مالکی رحمت اللہ لے اور مولوی اشعف علی تھانوی علمائی دیو پاندوچ بڑا اچھا تے موت پر نا انہوں نے تفسیر بیان القرآن میر محمد قدب خانہ کراچی دا پرانا چھاپا دون جلدان چاہے لنہوں نے چیز دے قدب خانہ جو موجود ہے انہوں نے کتاب اچھا لکھئے ہیں کہ اسے برکت کا دیئے فرما دے اللہ زی بارک نہ ہولا ہو مسجد اقصاد بار برکتے دے کہ اس مسجد اقصاد چار چفیرے اللہ دے نبیہ دے رسول اللہ نیاد گبرانے موسیقی 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 بارکاتی برکت ہے آہو ٹھیک ہے بارکاتی برکت ہے اللہ دے نبیہ دے رسولہ دیاں قبر آرے ہیں آہو اچھی بولو سبحان اللہ نبیہ دے رسولہ دے مزارات ren قرآن دی نصر قبیت ہو ایک جیلل روز روشن دی ترا ساڈے سامنے بالکل آیا روافت ہوگئی جنہی جناتے اللہ دے نبیہ دے رسولہ دے مزارات ہور راباندہ تھا پرکت والہ اچھی بولو آہا آہو یا رسول اللہ یار جی تھی اللہ نے نبیان تے رسولان تے قبران مزارات میں اللہ فرماندہ وہ جگہ پر قدمانی ہے تھی اسی اس جگہ انہوں سلام کرنے سنیو تو انہوں بڑی عادت ہے سلام کرنے میں کہا بس قرآن پر کے عادت بھئی ہوں کر یہ کی کیونکہ ماں بھی سننی پیو بھی سننی مرشد بھی سننی جنہیں دائی لوڑی دیتی ہو بھی سننی حوالے پیش کیتنے نہ ہوندے خون معاف ہے ہاں وہ دے چارچ فرے برکتیں کہا دی اللہ دے نبیان تے رسولان تے قبران امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبیان تے بیدار کرن مازتے جناب جبعی الہسلام آئے رب العالمین نے فرمایا سواری لے جا پراؤ کے لے جا نال میں کیل اسلام لے جا اسرافی الہسلام لے جا مرشد 줄 اللہ تع 계속 اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ساریاں ملکے ایس تری کے نال فضاوے چاپنے بادو لہرہ لینے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حضمت چندے بنانے پتہ لکے بغدادی مسجد نسبت غوث آزم دے نالے نسبت حضور موت سے آزم پاکستان دے نالے دیمانے پروانے آج امام علم بی جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم دے میرا جے تذکرے کر دینے پہے جے سوندینے پہے سامل کے پڑھئے دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے آلا اوہ آلا ہمارا نبی سب سے آلا اوہ آلا ہمارا نبی سب سے آلا اوہ آلا دونوں جنابے جبری اللہ علیہ السلام امام علم بی آسل اللہ علیہ وسلم دے بار گئی سواری لے کے ان دینے پہے میں کہہے لے اسلام بھی بار نے اسرہ کیلہ اسلام بھی بار نے ستر 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 ہزار تریسہ بار کھڑائے سواری بھی بارے جنابے جبری اللہ علیہ السلام چھے سو نوری پاردہ مالک ایک پار کھولے تے مشرقوں مغرب تو لائے ہر جگہ نو ٹاک لائے ایک پار کھولے تے عیتوں تک تے جے چھے سو کھولے آن دینے یا اللہ اینا وڑا میرا جزا میں اندر کے تھوڑی وڑا الحمدللہ میں اسے پلنر دی زیارت کی تھی یہ جڑا پلنر جڑا پلر جڑا تھم حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ نابے گھر پہ بنے آئے یہ تے کارسی حافظ یہ تو میراج ہوئی اللہ سارے انسادت نصیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نوچگان واسدے جناب جبریل اسلام اللہ دی بارگاہ جز کر دے نہیں یا اللہ اندر کے تھوڑ جاوا امام اللہ وائز مہین کاشوی رحمت اللہ تعالیٰ مارش شریف تے اندر یہ مارش شریف کتاب کوئی جویں لوگ آن دیں اب یہ اہمیں ہی ہیں یہ اہمیں نہیں یہ کتاب ہووے جدے حوالے شیعق محقق رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج و نبوت وی دیتے ہوئے ہیں ہر حتب یابس ہوتا ہے ہر کتاب میں لیکن ہر بات چھوڑنے والی نہیں تک اٹھو چھات تو سرا کر لے اندر چلا جا جبعیل اسلام اندر گئے ہیں ان اہم ترین سوال جبعیل اسلام دے قلبِ انمر وچ پیدا ہوئے آئے اللہ دی کائناتہ والی آرام کر دینے پہے ان جگاماں تے جگاماں کے ہیں تے لوگوں سے رخ سا آئے آئے جگاماں میں کے ہیں یا اللہ کے ہیں جگاماں رب العالمین نے فرمایا اے جبریل تیرا سارا جسم نور دا بنایا سی اور تیرے کفور دے بنایا سا اسے خاص ٹائم واسطے کفور دے انگر ٹھنڈا کے میرا محبوب آرام کر دائے پیا یا جبریلو کپل کا دمائی ہے اے جبریل جوکڑا میرے یاد یا سلیانو جملے اچھی بولو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیا تلیا نوچوں ملے کفور دے اندر ٹھنڈا کن لیے جنو چمیں گا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہدار رونگے پھر میرا پیغام دے دیں ان اللہ ہاشتا کا اللہ لکائے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مازاگ دے کاجل والیا آج آرام کرندی رات نئی آج ملاکات دی راتیں سوڑیا اٹھو تیاری کرو دولہ بنانے تو آنو چونکہ اللہ تو آڑے نال ملاکات دا شوق رکھ دائے آہ 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 اللہ تو آڑے نال ملاکات دا شوق رکھ دائے رب ہو کے میں تانگا اے رکھ دا آہ 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 آ ہر ورینہ خوایا کرو انتے چار سال ہو چلے انتے توانو رٹا لگ جانا چاہیے پڑھئے محبوب بانتے آف محبوب 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 مکھڑا وکھلا جاؤ چھپ کر کے محبوب بانتے آف محبوب مکھڑا محبوب محبوب بانتے آف محبوب مکھڑا وکھلا جاؤ چھپ کر کے محبوب 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 سا ارشا ارشا ایو تے آ ارشا ایو تے آ جاؤ محبوب محبوب جبریل اسلام نے محبوب 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 بار انتظار والے انتظار کر رہے ہیں ہیں محبوب بلکہ میں جما براک بڑا انتظار کر رہے ہیں ہیں اجب گر Cotton iOS گسل شریف وجذو شریف پھر جنتی لباس قرآناللہ جنبی لباس جو تو باہر نبی کریم دھولہ بانے گا تو شریف لے آئے بھورا مارن گھر چاہتی ہے غلمان چوک چوک کے وے کھڑ رضوان جنت ددار کرے جبریل اللہ السلام اتھین دھولہ بنا گیا کھڑ وہاں مدینہ دیا تاج دار آتے رہی ہتھی تیار کی تال جنتی لباس پہنوایا جنتی امامہ شریف زیبے سارے تو خود تیار کر کے جبریل اللہ السلام انہوں پوچھے نہ لئیے اے ہودیاں کو دوں پہلیاں نے اندر وردے ہی ملنے کہہ دعو پہلڑا نہیں میں کہہ دعا کرو بے چاہ جائے سہی تو پہلڑا نہیں میں یہ تسی نی پول دے تو پول دا میں بھی نہیں آو جبریل اسلام دی بار کا چرس کریے اللہ دے پیارے مکر فرشتے دسو امام علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم دولہ پنے نے کین دے پہ لگ دے سا مابوک دیون جی بڑے سونے نے دولہ پنے کیسے لگ دے سا فرماد نے کی دوانوں گا سا تو سا یا جے او میرا محبوب پھرنے دٹھا او جنوں ویک کے جن شرم آوے تے اتی راتی او دن جڑیا آوے تے جدو مکتو پردہ آوے اٹاوے تے پچھلی دھر دی دھر دی او چمے کہ نہ مارے کہ تے پہ حد بھی نہ ہو جاوے تے جدو یوں کھولے تے والے ظلفانے آئے 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 خدا ہی دے سبر جانے پرگم دکھاؤں تمہیں کیوں کر وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناح کا دولہ بنا رہے تھے آئے جدو یوں کھولے آئے وَلَے ظُلفانے وَلَے ظُلفانے وَلَے ظُلفانے تیرا ہی راؤ پھل جاوے تی توبہ توبہ ایڈا حسن مہی داو اجدی چھالے نہ چلی جاوے ایڈا حسن مہی داو سوناو مہی اوہ سنو کدرے نصرے اوہ سنو کدرے جیوریل اسلام دسو کدے سونے سان فرمایا کی مثال دیاں اے اپنی مثال آپ ہے اے اپنی مثال آپ ہے اور میں جدوں اکتے پہنچ رہا ہوں نا نا جی تو اوہ دوں دل نو سٹ وائی دی کہ جیوریل اسلام خود ہتھی تیار کر کے تو جدوں بے خیان ہیں کہ آپ پہ ہی قربانوں دینے پہ آپ ہی قربانوں دینے پہ تو میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پچھانڈ نہ ہوئے تے اک جبریل اسلام آج جائے نہیں تے جو مرضی پڑ جاؤ جدے سامنے مرضی زانوے تلمز دائے کر لو کچھ بھی نہیں لبتا یہ اس خول بھی چھو بار نہیں نکرنا تھے اللہ دا شکر اہل سنت اس خول چھو بڑے ہی نہیں ہاں اسی اس خول چھو آزاد ہاں اسی بار ہاں اسی یہاں نیاں کہ جبریل اسلام بھی جتے ہاتھ بانے جانا ہے صدیق پاک بھی جتے ہاتھ بانے جانا ہے کہ پھر سنتی شان نو یا دین والا خدا جاندہ ہے یا لین والا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جاندہ ہے تو جب بار آئے نا تو مہکہ الاسلام اسرافی الاسلام ہاتھ پان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے با عدم اس ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار پشتہ سراپا عدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے براغ پیش کی تھی براغ تھوڑا جانا ذرا شوکی کی تھی جب براغ فرمان لگے خبردار رک جا شوکی نہ کر شوکی نہ کر تو پتہ نہیں تیر تکیری اس ستی سوار ہونا تو براغ فرمان لگے ہیں یا اللہ زبان دیتی ہے بولن دی قوت دے بولن دی قوت دے میں جبریل اللہ علیہ وسلم نے گال کر لگا بولنی کہن لگی اللہ دے پیارے مکرر فرشتے جبریل اللہ علیہ وسلم میں شوکی نہیں کر دی بھئی میں تے اپنے نصیبان تے ناز بھی کر دی میں کوئی نچتی ٹپ دی نہیں بھئی میں کوئی شوکیاں نہیں کر دی بھئی میں تے وجد بھی چاہییاں تجدہ محبوب آوے پھر چاہا تے جدہیے نا کریے تاہیدارِ گولڑا دا تردو تاہیدارِ گولڑا عطائے رسول پیر سیاء اللہ جپال رحمت اللہ تعالی لہذا فیض آلہ حضرت گولڑوی پیر سید محر علی شاہ رحمت اللہ تعالی اللہ اکبر ترجمانی کر دینے ہو اس سواری کہنے لگی میں شوک ہی نہیں کر دی بھئی بھلکہ میں اپنے نصیبے دیں ناز بھی کرنی آکے میں کتھے محرِ علی کتھے تیری سنا اے غصتاق اکھی کتھے جاہے اڑیا پہلو ملکے دراص بہا نہ لاؤ ماں اجملہ کا ماں احسانہ کا ماں اکملہ کا اوہ کتھے محرِ علی کتھے تیری سنا اے غصتاق کتھے محرِ علی کتھے تیری سنا اے غصتاق اکھی کتھے جاہے اڑیا میں شوک ہی نہیں کر دی بھئی اپنے نصیبے دیں ناز بھی کرنی آکے کتھے دائی دارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے ازاد کتھے ایک میں عام سواری میں نو دے چاہ چڑھے آئے میں پاگاں آ رہی ہاں میں نو دے اپنا چاہ چڑھے آئے تُسی ہاں دے شوکیاں کرنی نہیں شوکیاں نہیں کر دی محبوب نو بے کے میں نو وجہ دا آ گیا ہے سواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش ہوئی آکا صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوار ہو گئے کون سواری سرکار دی کی چلی کائنات بہارہ آ گئی ہے سواری چل دی چل دی چل دی چل دی ایک کھجورہ آری جگہ تے پہنچی جی تے کھجورہ تا جرمڑ سی جبیلہ سلام آدم نے سونا رکیو ذرا رک گئے جی جبیل دور قادم پاڑھ لوئی تے فرمایا کےڑا تھا جی تے دور قادم پڑھنی ہیں انہوں نے کہا محبوب مدینہ شریف ہے مدینہ شریف مدینہ جانا کو ضروری ہے میں کہا میرا آجتے ہیں جبیل نے پوچھو اتروں کے لے کے کہے جبیل اللہ علیہ وسلم اتروں لے کے کیوں کہے اور رات کوئی نہیں سی پر آجتے جانے اتروں کیوں لے کے کہے جبیل اللہ علیہ وسلم چلو لے کے نا تو سیدھے انہاں نہ کریا کرو تو میں کہا جبیل اپنی مرزینہ تھوڑا کرے اللہ دی مرزینہیں کرے آئے جا اگہ آئیت بیت اللہ ہم آگیا دور قادم پاڑھ لو فرمایا تھے کہ یہ انہاں کہا جیے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دی جگہ ہے انہاں ثابت ہویا ہے اے نجدیاں نے حرب شریف تھی اندر مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جتے ایک گارہ مبارک سے مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتے انہاں لیبری بناتی نے انہوں تے اندر بھی نہیں جان دیں دے وہ اندر نے کوئی پاک نہیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کہا رہے تو میں کہا جیے رہا ہے ابھی ہوتے لے جو جے اس جگہ تے دور گاتاں پڑھئیے اندر کوئی ثابت نہیں حالانکہ میرا آج بھی راہ ثابت ہے کہ جتے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس جگہ تے حضرت جبریل علیہ السلام نے سرگار نوا کیا دور گاتاں باڑھ لوں دور گاتاں باڑھ لوں پھر اس تو بعد او جگہ آئی جنو مسلم شریف دی حدیث اندر آکھیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا سرخ تیلہ آیا سرخ تیلہ اچھا تیلہ سرخ رنگدہ فرمایا اس تیلے کو جدو میں پہنچیا میں اتھے کہ قبر بیکھی اور او قبر کی دی یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی موسیٰ علیہ السلام دی قبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی نے میں جو موسیٰ علیہ السلام دی قبر کو پہنچیا ہے نا کہ میں اس قبر دے کول ویکھیا کی فرما دے میں ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر کھڑے ہو کے رب دی نماز پڑھ دینے پہے لائٹ آگی کئی جنرریٹر چلے ہیں لائٹ آگی جو دیگے جو دیگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرار تو بے قبر موسیٰ وہاں قائمون یو صلی فی قبر ہی میں جناب موسیٰ علیہ السلام دی قبر انورد کھلوں گزریاں میں مہکی بیکھے آئے جناب موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر کھڑے ہو کے نماز پہ پر دینے بولو کی پہ کر دینے نماز پہ پر دینے آکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں گے گیا موسیٰ اکسائے آگئی موسیٰ اکسائے آگئی جناب جبریل علیہ السلام نے سواری نو بنے آئے نبی ایک لکھتے چب ہی ہزار کموں پہ شمبیاء اکرام رسول پیغمبر سارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسطے جمعانے جنہوں سارے نبی آئے نے سارے رسول آئے نے کبراں وچوں نکل کے آئے نے کتھوں نکل کے آئے نے کبراں وچوں نکل کے آئے نے کادے واسطے استقبال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایک اے وجہ ہے تجھے وجہ ہے عالمی رواد اندر جنہی اللہ نے کان فرنس کی تھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبیاء کلو رسولہ کلو واتھالے آئے لطوں میں ننہ بہی والا تنس ورنہ جدو میرا رسول آجائے او دو تسا میرے رسول دے ایمان بھی لے ہونا ہے میرے رسول دی مدد بھی کرنی ہے آجو وادہ پورا اندہ ویل آیا گیا ہے جنہ پہ جبریل اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاچ عرض کر دینے کملی والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد اکسا ہے سواری بھی بچ گئی ہے استقبال بھی اندہ او درو جنہ پہ آدم علیہ السلام بول دینے پہ سارے نبیاں رسول آمازتے صفان دی تیاری کی تی جا رہی ہے او جنہ پہ آدم علیہ السلام کی آن دینے پہ اے سارے نبیوں سارے رسولوں صفان ترطیب دے لاؤں اسا سارے آندہ امام تشریف لے آیا ہے آہا آہا سارے آندہ امام آگے آئے جا اکساچ پہنچے محمد ہمارے جا اکساچ پہنچے محمد ہمارے کھڑے نے نبی انتظاری جسا رہے تے آدم نے نبیاں نو فرمان کی تے سفا سدیاں کر لو امام Hagiai سفا سدیاں کر لو امام آقے سفا سدیاں کر لو امام آمام آگے آئے صفان صدیاں کر لو امامہ صفان صدیاں کر لو امامہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح امامہ فیائے نے دو رکاتہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی آنے رسول پچھے نے اس تو پچھے نبی نے پھر وہ فرشتے جڑے آئے ہوئے نے بڑھاتی بڑھ نواز تھے سارے نماز پڑھئیے دو رکاتہ پڑھیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نبیو اٹھو خطبے پڑھو رسولو اٹھو خطبے پڑھو جنابی آدم علیہ السلام تو لے کے عیسی علیہ السلام تاکہ جنانو اللہ نے چاہیا انہاں نے خطبے پڑھے پھر جدوں واری میرے تریا کا صلی اللہ علیہ وسلم دی آئیے خطبے دا پہلا جملہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولے آئے الحمدللہ اللذی ارسلنی رحمت للعالمی اے تو انہوں آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آجلو سنی جو آواز آ رہی ہے اے بس تھوڑی دیر سرکار نے خطبہ دے لیا سارے نبی سارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت رہا سلام کر دینے پہ سلام کر دینے پہ انہوں نے سوال ایک جگہ تو میں ادارس کر لما اے جڑے نبی استقبال پہ کر دینے نبی موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں جی موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں سرکار تو انہوں نے قبر چھٹ گیا ہے بھڑا سیر ماردوں کو زبان اللہ آو نا سیر بہتا نہیں ماری رہا ہے زبان اللہ آئی دیوں دیئے فیدے ماندے موسیٰ علیہ السلام تے سند قبر ویچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مراد تو بے قبر موسیٰ وہاں قائم ان یسلی فی قبر ہی موسیٰ علیہ السلام نمیں بے کیا قبر ویئی نماز پڑھ دینے پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آجے مسجد اقصائی پہنچے نہیں تے استقبال کرنوالے ہیں موسیٰ علیہ السلام پہلہ پہنچ گئے سوال ہے اگر نہیں بولو دے صحیح تاں ہی تے بول دے نہیں دوسری بسو بھئی سوال ہے نا موسیٰ علیہ السلام سند قبر ویچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آجے مسجد اقصائی نہیں پہنچے تے موسیٰ علیہ السلام پہلہ پہنچ گئے یہ دیکھ کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اینا کرنا سی مہمان دا استقبال تے قائدہ کلیہ اور قانون ہے کہ مہمان دے آن تو پہلہ استقبال کرنا لے پہنچے ہن دے ایک وجہ ہے کہ دوسری وجہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سے سواری تے بہا کے نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری ہوتے بیٹھے تھے بھراک ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے بھراک دی سبیڈ نال کہ موسیٰ علیہ السلام گئے نے نبوت و رسالت دی سبیڈ نال نبوت اور رسالت دی رفتار نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نے بھراک دی رفتار نال تے بھراک دی رفتار نالو نبوت تے رسالت دی رفتار زیادہ ہے اس واسدے موسیٰ علیہ السلام پہلہ پہنچے تے سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام بعد ویج پہنچے حضرت گال سمجھ آگئی ہے تے بھراک دی رفتار کی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھے ہو دی نظر جاندی ہے اوٹھے ہو دا قدم جاندہ ہے تے اسی پہلے اسمان تک بیک سکنے ہیں چاہتی مار یہ دے نظر ہوندہ ہے کی نہیں بولو دے سہی سورج ہے چوتھے اسمان دے ہو بھی دیستہ ہے کہ کوئی نہ آئل کال دے بڑا دیستہ ہے سویرے سویرے دیستہ ہے چوتھے اسمان دے سورج نظر ہوندہ ہے اے وے ساڑھی آخ تے نگاہ نبوت نگاہ رسالت تاں ہی تیسے یا نیا سونیا ذرا پردے اٹھا دے ہونا مدینے والیا ذرا پردے اٹھا دے ہونا تے جے فرشتیاں نو دیدار کروایا جے نبیاں نو دیدار کروایا جے رسولانو دیدار دا شرف اتاک کی تا جے تے اسی وی دیوانے ہیں اسی وی منگتے ہیں اسی وی منگتے ہیں اے بھئی خالد کسی بیٹھا بھئی خالد بیٹھا دیکھ لاؤگے لہا تیرا مصرہ آگی اسی وی منگتے ہیں اسی وی منگتے ہیں سارے آنو دیدار کروایا جے اسی وی دیدار دے پیاسے آن ساڑے تے وی سونیا نگاہ کرم کر دے ہو بابا جے بلان سارے ملکے درہ پائی لینے کھلی رکھیے آسان نینہ والی پاری کھلی رکھیے نینہ والی پاری او ڈیک میں نومت نہیں دی کھلی رکھیے آسان نینہ والی کھلی رکھیے میں نینہ والی اے پاری کھلی رکھیے میں نینہ والی اے پاری او ڈیک میں نومت نہیں دی کھلی رکھیے کھلی رکھیے سونے دی کھلی رکھیے سونے دی سواری او ڈیک میں نومت نہیں دی او ڈیک میں نومت نہیں دی او ڈیک میں نومت نہیں دی کھلی رکھیے میں نینہ والی پاری او ڈیک میں نومت نہیں دی کھلی رکھیے باقی انشاءاللہ آسمانہ تو لے کے پھر ارش اولا تک اس سفر انشاءاللہ اگلے جمعے وما علینا اللہ بلاغ المطیم حضرانہ یہ اعلان سبات فرمانے آج کی سمیفر پاک سمیت پاکستان اور بلخصوص حیصلباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علامہ اکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدد اعظم کہہ سکتے ہیں جو کہ ارشت مارکی جنگ بازار میں واقع ہے آج کی سمیفر پاکستان پورے پاکستان اور بلخصوص فیصلباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علامہ اکرام کی آپ کو ویڈیو سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں ارشت مارکی جنگ وزار فیضان محدد اعظم کہہ سکھاؤس جناب پیر کاری محمد جہانگیز صاحب آپ سے